نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ 24 نیوز میں سارا خان آئیے نظر ڈالتے ہیں اس خبر پر دیش میں کرونا کا کہہر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں کرونا وارث سے اب تک 519 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 16000 سے زیادہ لوگ اس سنکرمڑ کے شکار ہیں اس بیچ دیش کی راجدھانی دلی میں سنکریمتوں کی سنکھیہ 2003 پہنچ گئی ہے دلی میں بیٹے 24 گھنٹے میں کرونا سے 110 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس دوران دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 24 گھنٹے میں 83 لوگ اس بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں راشتی راجدھانی میں اب تک 200 نپے لوگ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور 45 لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے آئے جانتے ہیں پوری خبر دلی میں ابھی لوگ ڈاؤن میں کوئی چھوٹ نہیں اس سے پہلے دلی کے مکھے منتری ارون کے جیوال نے رویوار کو کہا دلی میں ابھی لوگ ڈاؤن میں کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ پچھلے دو ڈھائی مہینوں میں ویدیشوں سے جو لوگ آئے وہ سب سے زیادہ دلی میں آئے کیونکہ یہ دیش کی راجدانی ہے اس لیے سب سے زیادہ مار دلی کو برداشت کرنی پڑی سی ایم کے جیوال نے کہا کہ اگر ڈلائی دی اور استطیق خراب ہوئی تو کبھی خود کو ماف نہیں کر پائیں گے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے دلی والوں کی زندگی کا دھیان رکھتے ہوئے کہ فلحال لوگ ڈاؤن کی شرطوں میں کوئی ڈھلائی نہیں دی جائے گی ایک ہفتے بعد دوبارہ استطیق پر وچار کریں گے مکہ مندری کے جیوال نے ڈیجیٹل پریس کانفرنس میں کہا کہ کیند سرکار کا کہنا ہے کہ جو ہارٹ سپورٹ ہیں ان میں فلحال ڈھیل نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ وہاں پر استطیق خراب ہے دلی میں گیارہ جلے ہیں اور سب ہی گیارہ جلے ہارٹ سپورٹ گھوشت ہیں ہم نے ٹیسٹ بڑھائے ہیں ماملے میں بڑھوٹری ہوئی ہے کیند سرکار کے مطابق سب ہارٹ سپورٹ جون میں ڈھیل نہیں دی جا سکتی پچھلے کچھ دنوں میں کرونا کے ماملوں میں بڑھوٹری ہونی شروع ہوئی ہے لگتار اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بنے رہیے ارائیٹ 24 نیوز کے ساتھ اور ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھنیواد